اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِه العمین اما بعد میرے بھائیوں آج ہم ایک انوکھی ٹاپک پر بات کریں گے ان میں ایک تو یہ جو ہمیشہ بسلہ کھڑا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی ایک بھائی کو دعویٰ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کے قرآن کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے یعنی اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر آپ نے دوسرے بزرگوں کو کتابیں کیوں اٹھا لی ہیں اور ان کو اٹھا کر آپ گلی گلی اور محلے محلے اور ہر جگہ جا کر اپنے ہی بزرگوں کی وہ بھی دیکھیں یعنی کہ اتنے ماتب ماری گئی ہیں لوگوں کی انگریزوں کے دور کی لوگوں کی کتابیں لے کر جو لکھی گئی ہیں ان کی کتابیں لے کر میرے بھائی وہ چل پڑتے ہیں بسترے اٹھاتے ہیں خرچہ کرتے ہیں اور اس میں سواب ان چاس کروڑ سے بھی زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ چلنے کل چلنے کا تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ ملوم نہیں کہاں سے آتے ہیں اسے لوگ کون ان کو اس طرح کی تربیت کر رہا ہوتا ہے کون اس طرح سے ان کو جنہیں ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے واللہ میں جب ان سے بات کرتا ہوں تو بڑا عجیب سے لگتا ہے مجھے یعنی کہ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے بھائی کہ آپ نے یہ جو بزرگ کی کتاب اٹھائی ہوئی ہے جتنا بھی ہو جتنا بھی ہو اس میں کچھ نہ کچھ غلطی تو ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی ہے لیکن وہ کتاب جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ زالیکل کتاب اللہ رہے بفی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یہ کتاب اس میں کوئی شک ہی نہیں ایک شک والی کتاب انسان کی لکھوئی کتاب اللہ لے کر گلی محلے چار پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کتاب چھوڑ دیتے ہیں جس کتاب کے بارے میں ساتو اسمان سے اوپر عرش والے نے اس رب کریم نے فرمایا کہ زالیکل کتاب اللہ رہے بفی یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ناشکی کوئی گنجائش تو ایسی کتاب میرے بھائیوں اٹھانے چاہیے میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں تو پھر کیا کہتا ہے میرے بھائیوں ان کا جواب کیا ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی کتاب اٹھا ہوتا ہے میرے بھائی کہتا ہے اس میں بھی تو آیاتیں ہیں قرآن کی اور اس میں جو احادیث ہیں پھر تو دیکھا جائے تو جب ان کو کھولا جائے آیاتیں تو چاند کہیں کہ ملتی ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہیں موجود ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہیں لیکن جب یہی چیز کہ نچوڑ کر لیا جائے کتاب کو لے کر کیا وہ حق ادا ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نبیوں والا کام محسر کیا یہ نہیں کہ بڑی مجھے حسی آتی ہے یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آو بھائی چلے ہم جو ہے نا ہمارے زیمین نبیوں والا کام ہے ہم نہیں ادن المنکر عمل بن معروف کریں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور کیا وہ کتاب لے کر چل رہے ہوتے جس میں جو ہے نا بزرگوں کے قصے واقعات اور قرآن اور حدیث کے بلکل اپوزٹ باتیں لے کی ہوتی ہیں اور میں زیادہ تمہید کی جو ہے نا نہیں کروں گا تمہیدی گفت کو اس کے بعد اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو اس کتاب جو کتاب یہ لے کر یہ دعویٰ کروتے کہ اس میں قرآنی آیات اور حدیث بھی ہیں بلکل اس میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کوئی موضوع احادیث بھی ہیں منگڑت اور ضعیف اور مردود جو ہے نا احادیث اس میں وہ بھی جو ہے نا اس نے شامل کر دیا مولانا زکرہ صاحب نے مسئلہ کیا تھا اس میں وہ خود مسئلہ خود میں اپنے مقدمے میں بتا دیتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا مولانا زکرہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا دماغی کام کرنے کے لئے روک دیا تھا کے دماغ کے اوپر تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا ہے تو اس نے سوچا مولانا زکرہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ باقی کام تو چھوڑ بیٹھا ہوں ابھی یہ دین والا کامی جو ہے نا جس پر بغیر سوچے سمجھے جو نا عمل کرنا ہے نا اور لکھنا ہے اور اپنی مرضی کے باتے جو لکھنے ہیں نا بس یہی کامی کر لوں اگر اس نے کوئی اکل استعمال کرنے ہوتی تو قرآن سے یہ حدیث سے وہ چنچن کے وہی آیاتیں وہی قرآنی صحیح حدیث پیش کرتے کوئی ضعیف اور منگرت موضوع یا کس سے کہانیاں بزرگوں کے کشاف اور الہام وغیرہ نہ بیان کرتے اس میں اور ملومی کیا سے کیا اس نے کر دیا کی کوئی سٹارڈ میں اس نے خود ہی لے دیا لیکن یہ بھائی اٹھا کے پھر چل رہے ہوتے ہیں آج میں انشاءاللہ مختلف ان کے ایڈیشنز ہوتی ہیں فیضیل اعمال کے جو کتاب جس کی میں بات کر رہا تھا اپنے ریویڈ تبلیغی جماعت والوں بھائیوں کی تو یہ ان کے مختلف ایڈیشنز ہوتی ہیں انہیں اس سے فیضیل اعمال کتاب کے مختلف یعنی کہ مکتبوں والوں نے چھاپا ہوتے اس کو متبوع کیا ہوتا ہے تو اس کے صفرمہ نمبر جو ہے پیج نمبر اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے وہ عبارت میں تو اس لئے میں تقریباً سات یا آٹھ ہیں ایسے میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ بھی یعنی کہ پہلا تو ایک ان کا جو ہنہ چھپتی ہے یہ فیضیل اعمال کتب خانہ رحمانیہ سے اور دوسری کتب خانہ فیضی لاہور سے اور یہ دو اور تین ہوئی قدیمی کتب خانہ اور چوتھے نمبر پر محمد عبد الرحیم کتب خانہ ہے اور پانچوے نمبر پر خاجہ محمد اسلام اور چھتے نمبر پر مکتبہ مدینہ اور ساتوے نمبر پر کتب خانہ مدینہ تو یہ جو ہے نا تقریباً سات ایڈیشنز ان کے مختلف شائع ہوتے ہیں ان سے لیکن میں جو ہے نا آج جو عبارات بتاؤں گا ان کے پیج نمبر صرف دو جو اہم سب سے زیادہ فضل اعمال اپنے تبلیغ بھائی فضل اعمال کی جو بک ہے وہ اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ رکھی ہوتی ہے اور بیان کرتے ہیں مسجدوں میں تو ان میں سے وہ عبارات بیان کروں گا جو قرآن سے احدیث کے بالکل خلاف ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اکل کے بھی خلاف ہیں اور ایک عام انسان بھی اگر ان کو جو ہے نا پہل لے تو وہ یار قسم سے وہ کہے گا یار کیا یہ کتاب لے کر آپ چال رہے ہیں اس اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جس کے بارے میں حکم دیا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں اور غدیر خوم کے خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ میں اپنے بات جو ہے نا یہ کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی کہ غدیر خوم میں تو دو چیزیں فرمایی تو دو چیزیں مراد یعنی کہ پکڑنے کے لئے صرف ایک چیز دوسری تو اہل بیعت کے بارے میں کہا گیا تھا کہ میرے اہل بیعت اچھا سلوک کرنا لیکن قرآن کے بارے میں فرمایتا ہے اس کو پکڑنا ہے اللہ کو سنوے فرمایے کہ یہ اللہ کی رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جس کو پکڑے گا وہ سیدھے راہ پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گھوم رہا ہو جائے گا تو یہ سب باتیں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن میں آج انشاءالا آگے بیان کرتا ہوں ان کے جو قرآن اور صحیح احادیث اور میں سمجھتا ہوں کہ کام انسان کے سامنے بھی اگر وہ باتیں پیش کر دی جائیں تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ میرے بھائی یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت اور وہ یہی کہہ گا کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا جس نے یہ لکھا ہے حالانکہ اس نے خود بھی سمانا ہے اس بات کو میں انشاءالا وہ حوالہ جوہنا بھی دے دیتا ہوں تو سب سے پہلی بات یہی آ رہی ہے نمبر ایک سب سے پہلی بات اس کتاب جوہنا اپنی یہ کتاب ہے فاضل اعمال اس کے جو مصنف ہیں مولانا زکریہ صاحب اس نے یہ کام اس وقت میں یعنی پہلے بھی کہا کہ اس وقت اس نے شروع کیا یہ کام جب اس یہ دماغی کام کرنے کے قابل ہی نہ تھے کیونکہ اس کو ڈاکٹر نے روک دیا تھا پھر وہ یہ کام اس نے کیا یہ فاضل اعمال کے مقدمہ میں بات میں صفحہ نمبر بتاتا ہوں کتب خانہ رحمانیہ کے اور کتب خانہ فیضی لہور کے ان دو مکتبے مکتبے والوں کے صفحہ نمبر پیج نمبر میں بتاؤں گا پہلے کا پیج نمبر مکتب خانہ رحمانیہ کے پیج نمبر سات اور کتب خانہ فیضی لہور والے کی پیج نمبر چھے کیوں پر یہ عبارت موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دماغ کی توازن سی نہیں تھا پھر میں نے یہ کام شروع کر دی اب باقی کام ڈاکٹر نے روکا کہ چلو ٹھیک ہے یہ کام شروع کر دوں دوسری بات اور ایک عجیب سی بات بھئی تلاوت قرآن سے جن مرنے لگے کمال جی قرآن کی تلاوت سے جن مرنے لگے یہ عجیب سی بات ہے یہ بھی انوکہ انداز ہے یہ فاضل اعمال کا یہ ان کی عبارت کتب خانہ رحمانیہ بیالیس نمبر پر پیج نمبر بیالیس اور کتب خانہ فیضی لہور کے پیج نمبر بھی اس کا بھی پیج نمبر بیالیس دونوں کا پیج نمبر کتب خانہ رحمانیہ کا بھی بیالیس اور کتب خانہ فیضی لہور کا بھی بیالیس اور عجیب سی بات ہے بھئی ایک اور جو ہے نا ان کی عبارت بڑی اللہ کا میں ڈال کر بیان کر رہا ہوں اللہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اتباع ہر شخص کو نہ کرنی چاہیے ہر شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اتباع نہیں کرنی چاہیے یہ ان کی عبارت قطب خانہ رحمانی میں پچاس صفحہ نمبر پر اور قطب خانہ فیضی لاہور کے بھی پچاس صفحہ نمبر پر اور چوتھی بات یہ چوتھے نمبر کے اوپر یہ صحابہ فرماتی ہیں کہ جو ایک صحابی تھا تقریبا دو انساری صحابی تو بڑا حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ وضو کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آناف کہتے ہیں کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور حالانکہ صحابی سے پتا چلتا ہے کہ خون سے وضو خون اگر چوٹ سے لگنے سے یا کچھ سے خون نکلتا ہے نا وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ صحابی نے نماز بھی جاری رکھی ہے ان سے خون بھی بہر آتا تو ان صحاب نے کہہ دیا اس صحابی کے بارے میں کہ وہ شافی اور مذہب تھے دیکھیں جائے یہ دماغ ہی توازم نگر صحیح واقعی اس نے صحیح لکھا ہے کہ میرے دماغی توازم صحیح نہیں ہے میرے بھائیو سمجھ جاؤ تم کہ میں اس میں کیا سے کیا لکھوں گا امام شافی ایک تابی ہے اور ایک صحابی اس کا جو ہے نا شافی کیسے ہو گیا بھائی سوچیں میرے بات ہے اللہ معاف کرے میرے بھائی یہ بات میرے بھائیو کتب خانہ رحمانیہ کے سفر نبر 66 پر اور کتب خانہ فیضی لاہور کے سفر نبر 67 پر موجود ہے اور ایک اور جگہ لکھا ہوئے کہ بھائی شہید کی بیوہ سے بغیر عدد دوسرا نکا دیکھیں جی شہید کی بیوہ سے بغیر عدد دوسرا نکا جو نا یہ کارنامہ فضل اعمال نے اپنا بڑی کامیابی سے ادا کیا یہ ان کا سفر نبر کتب خانہ رحمانیہ کا سفر نبر 149 پر یہ بارت ہے اور کتب خانہ فیضی لاہور کی سفر نبر 142 پر میں یہ وہ خاص خاص عبارت نہیں پڑھ رہا میں اکثر ان عبارتوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ اصل جو پورا واقعہ ہے اس واقعے کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہی بالکل مفہوم اور یہی بات نکلتی ہے میرے بھائیو جو یہ لکھ رہے ہیں اور اس میں موجود ہے اور اسی طرح لکھتے ہیں کہ حضرت حسن سیدنا حسن رضی اللہ حضرت انہوں کو سات سال کی عمر میں چند احادیث یاد تھی میں آگے بتا تو مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ آگے پتا چل جائے گا یہ سیدنا حسن کو سات احادیث یاد تھی یہ سفر نبر 157 پر اور کتب خانہ فیضی لاہور کے سفر نبر 178 پر اور اسی طرح یہ فضل عمل کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ حضرت انہوں کو چھے برس میں صرف آچ احادیث یاد تھی کتب خانہ و رحمانیہ کے سفر نمر 176 پر اور کتب خانہ فیضی لاہور کے سفر نمر 189 پر اور آگے ان کے اپنے بزرگویں بارے میں سننے مولانا زکریہ صاحب اپنے والد صاحب کی بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے والد جو ہے نا کو صرف دو سال کی عمر میں پاؤ پارہ حفظ کر لیا ان کے اپنے والد نے پاؤ پارہ حفظ کر لیا دو سال کی عمر میں اور سیدنا حسن رضی اللہ حضرت انہوں کو صرف سات آٹھ حدیث ہیں سات آٹھ سال کی عمر میں سات آٹھ حدیث ہیں یاد تھی صرف سبحان اللہ اور یہ بات جو ہے نا ان کی دو سال والے کتب خانہ رحمانیہ سفر نمر 177 اور کتب خانہ فیضی لاہور سفر نمر 180 پر موجود ہے اور آگے لکھتے ہیں جنابی والا یہ اپنے اس فضل عمال میں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے جو ہے نا پندرہ علوم کے ضرعت ہے اگر کسی کو یہ پندرہ علم نہیں آتے یہ قرآن کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے دیکھیں یہ قرآن نہیں بیان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت القمر آیت میں سترہ سورت القمر آیت میں بائیس سورت القمر آیت میں بتیس سورت القمر آیت میں چالیس ایک ہی سورت میں چار مرتبہ طرح فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسْهَرْنَا لْقُرَانَ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہائے کوئی ہے کہ اس کو سمجھے کوئی ہے کہ صرف سیعت حاصل کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس ذکر یعنی قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے تو کوئی ہے اس کو سمجھے اللہ تعالیٰ دعویٰ دے رہے اور یہ بیان فرما رہے کہ پندرہ علم چاہیے بابا یعنی یہ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن سے قرآن کے نزدیک نہیں جانے دینا جو قرآن کے نزدیک جائے گا تو بقعول ان کے وہ گمراہ ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے ان کے عقید چھوڑ دینے نا وہ تو قرآن کو جو ہے نا سمجھ لے گا قرآن کو جس نے سمجھ لیا وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ اور صحابہ والے عقید لے لے گا اور انہوں نے تو وہ سب عقید چھوڑے ہوئے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ آگے ریفرنس دیتا ہوں میں اس بات کے یہ جو ہے نا پندرہ علوم والی جو بات ہے نا کہ پندرہ علوم کے بغیر جو ہے نا قرآن کے بیان ممنوع ہے یہ کتب خانہ رحمانیہ کے سفر پیج نمبر جو ہے نا دو سو تریپن اور کتب خانہ فیضی لاہور کے پیج نمبر دو سو بیس کے اوپر موجود ہے اور اسی طرح سے روزانہ جو ہے نا ملوم ہے کسی بزرگ کے بر میں لکھا ہوئے ہیں کہ روزانہ آٹھ قرآن ختم کرتے تھے وہ روزانہ آٹھ قرآن یعنی کہ قرآن کو آٹھ مرتبہ ختم کردے تھے اس کا یعنی کہ تکمیل کرتے تھے اس کی سبحانہ اللہ بھی اتنے بڑے بزرگ اور نبی اکرم صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ تین دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم نہ کر اور جس نے اسے کم میں جو ہے نا تین دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم کیا اس نے قرآن کا حقیق نہ آدھا کیا اس نے قرآن کو سمجھا اور ان کے بزرگ جو ہے نا ماشاء اللہ آٹھ قرآن ایک دن میں ختم کر رہے ہیں سبحانہ یہ عبرت میرے بھائیو کتب خنہ فیضی کتب خنہ اپنا رحمانیہ کی دو سو چواسی نمبر اور کتب خنہ فیضی لاہور کی دو سو چوان نمبر پر موجود ہے اور آگے جناب میں والا لکھتے ہیں کہ امام عبونیفہ رحمہ اللہ جو ہے نا وضو سے جھڑتے ہوئے گناہ بھی دیکھ لیتے تھے نعوذ باللہ من ظالک اس طرح امام عبونیفہ کی طرح بھی جھوٹ منصوب کر دیا یہ ان کی عبارت تین سو چار نمبر پر سفنبر تین سو چار اور سفنبر دو سو تین سو چار سفنبر اپنا مقتبر رحمانیہ کی اور فیضی لاہور کی دو سو چار نمبر پر سبحان اللہ میرے بھائیو میں کوئی کمنٹ سے اس کے اوپر قرآنی آیات یا صحیح حدیث میں جو ہے نا نہیں بیان کروں گا آپ خود سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ جو ہے نا پر موجود اور منگڑت اور بے سند قصوں پر مجتمع یہ کتاب ہے اور جس کو یہ لے کر پوری جو ہے نا پاکستان انڈیا مغنہ دیش میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان چار انچاس کروڑ کا سواب بتا رہے ہوتے ہیں میں انشاءال آگے بھی بتاتا ہوں اور آگے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ایک بزرگ نے جو ہے نا شیطان کو دوخہ دے دیا یہ ان کی بات کتب خانہ رحمانیہ کی تین سو تریپن نمبر پر اور کتب خانہ فیضی کی تین سو ستائیس نمبر پر موجود ہے اور اسی طرح سے ایک اور بات میرے بھائیو اس میں رکھی ہوئی ہے کہ ایک وضو سے ایک بزرگ صاحب نے بارہ نمازیں آدھا کی ماظرگ صاحب بارہ نمازیں آدھا کی بارہ دن نمازیں آدھا کی بارہ دن ایک ہی وضو کو ساتھ نمازیں آدھا کی یعنی کہ بارہ دن وہ سویا بھی نہیں کہ اگر سوئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یار اس نے کچھ پخانہ بھی نہیں کیا بارہ دن میں پھر کہتے ہیں ولیوں کو کیسے میرے بھائیو اللہ کے رسول سے بھی پیشاب بیٹھا کرتے تھے ولیوں کو کون سے ایسے ولی ہیں آج کوئی ایسا ولی پیش کرے نا دکھا ہے آج کوئی ایسا ولی آج بھی کہتے ہیں کہ جو نا ولی ہوتے ہیں آئر وقت ہوتے ہیں ولی دکھا ہے کوئی ایسا ولی جو بارہ دن اس کو میں بند کر دیتا ہوں پخانہ اور پیشاب ناکر میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتا اس کو عجیب بات کرتے ہیں یہ ان کی بات میرے بھائیو بارہ دن جو ہے نا ایک ہی وضو کے ساتھ نماز کتب خانہ رحمانیہ میں سفر مر تین سو چوراسی اور کتب خانہ فیضی لاہور کی سفر مر تین سو ساٹھ پر موجود ہیں اور اسی طرح سے ایک اور بڑا کر نمہ میرے بھائیو کے پچاس برس تک ایک بزرگ نے جو ہے نا ایک وضو سے عشاء اور صبح کی نماز پڑھی ایک ہی وضو کے ساتھ پچاس برس عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی یعنی کہ پوری رات وہ جاگتے رہتے تھے سوتے نہیں تھے اور اللہ کرس علیہ وسلم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ انہوں نے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اون پر آپ کی بیوی کا بھی حق ہے آپ کی جان کا بھی حق ہے یعنی کہ سویا بھی کرو اور بیوی کا حق بھی دیا کرو وہ جو اس نے شکیر کی تھی اس کے بیوی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ انہوں کو اس کے بیٹے کے بارے میں سیدنا عبداللہ کے بارے میں تو نبی اسلام یہ حکم دیرے ہیں اور یہ بزرگ ساتھ رات کچھ ہے سوتی نہیں تھے اگر سوتے ہیں وضو ٹوٹتے ہیں نا ان کا اور پچاس سال نے اس نے کارنمہ ہی کرنا تھا پچاس سال اس نے ایک ہی وضو کے ساتھ عشاء کے وضو ہے تا صبح کی نماز پڑھنی ہے ایسا کارنمہ کسی نبی نے نہیں کیا ہے یہ صبح نہ بزرگ نہ کسی سیاہ بھی نہیں کیا ہے اور یہ بزرگ اس بزرگ کے بارے میں وہ اس نے کچھ نہیں کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس بزرگ کا مولانا زکرے صاحب کا مسئلہ یہ تھا پہلے میں میں نے بتایا ان کا دماغی تماظن درست نہیں تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک اور بات میرے بھائیو کیا بس بیان کریں آگے خموش بیٹھے ہیں میرے بھائیو میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنا ہی کافی ہے کبھی دوبارہ وقت ملا تو انشاءاللہ میں مزید اس کے اوپر تحقیق کروں گا اس کتاب کے اوپر اور مزید اور کتابوں کے اوپر میں یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان کتابوں کا پوسٹ مارڈم کیا جائے جن کتابوں کو انہوں نے قرآن کے مقابلے میں اور صحیح حدیث کے مقابلے میں کھڑا کر دے جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نہیں بیان کرتے اس میں بھی تو قرآن ہے میرے بھائی یہ قرآن ہے یہ جو ابھی میں نے بتا ہے یہ قرآن ہے وہ پہلے بتا رہے ہیں میرا دماغی توازش صحیح نہیں ہے اور وہ قرآن کیسے اس نے صحیح لکھا ہوگا اس میں نعوذ بللہ من ذالک کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اللہ معاف کریں میرے بھائیو ٹھیک ہے میرے بھائیو آج اتنا ہی جو کافی ہے آئندہ میں انشاءاللہ مزید اس قیم پر تحقیق کر کہ ایک اور بھی لیکچرز پر ریکارڈ کرواؤں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ